السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مزبان کا اولا مانت اور آپ دیکھ رہے ہیں 22 نیوز ناظرین آج اس پیڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ڈولر کا ریٹ جو بڑھ گیا اس کے بعد جو ہے وہ کیا کیا کونسیکوینسز سامنے آلے ہیں امپورٹنٹ سپورٹ پر کتنا فرق پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے پاکستان کی طریق میں پہلی دفعہ ڈولر تین سو روپے تک پہنچ گیا ہے ایک ڈولر تین سو روپے کے برابر ہوگا جس سے ہماری ایمپورٹ بہت زیادہ افیکٹ ہونے والی ہے کیونکہ پاکستان اوئل ایمپورٹ کرتا ہے اور اوئل جب مہنگا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری اور چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں پیٹرول تو مہنگا ہے اور باقی تمام اوئل اور اوئل کی جتنی مصنوات ہیں وہ پہنگی ہو جائیں گی اور انٹر لکھ کے اندر ڈولر کی جو پہلی دفعہ پاکستان کی طریق میں یہ تین سو روپے کا ہوا ہے تو اس نے تین سو کہاں سک کمپلیٹ کیا ہے پہلے کہ دو سو نینانوے دو سو اٹھانوے پہ تھا تو جیسے ہی تین سو ہوا تو عوام کی چیخیں نکل گئی کہ لائک یہ کیا ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ ہیولی ایکسپیکٹ ہونے والے ہیں مہنگائی کا توفان ابھی دیکھنے کو ملنے والا ہے مطلب یہ کہ جب اوئل مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی اور پھر غریب عوام تو ویسے ہی پیس گئے گیا میڈر کلاس کا بھی زیادہ تر طبقہ پیس گیا ہے اپنا جانے آگے کیا ہونے والا ہے تو ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں بہت سارے لوگ دعائے بھی کر رہے ہیں کہ کاش اس کو یہ جو ہے وہ کم ہو جائے لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں یہ جو ہے وہ ڈونر کی قیمت بھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے فیلحال کم ہوتی نظر نہیں آ رہی جو آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ افسوسناک خبر ہے دوسری خبر آپ سے یہ شیئر کرتی چلوں کیجئے چیف ججس عمر بندیال اور چیف ججس عمر فاروق نے سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی زمانت منسوخی کے لیے نیب کی درخواست کی سماد کی نیب وکیل جو ہے وہ حاضر ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لہور ہائی کورٹ رانہ سناؤلہ کے خلاف انکوائری کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے رانہ سناؤلہ کی زمانت منسوخی کی درخواست نپٹا دیا لے جی یہ معاملہ بھی جو ہے وہ ایک طرف کلیر ہو گیا اب تیسری خبر یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اوفیشل پیج کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویٹ یہ تھی کہ عمران خان کی لیگل کوسٹ کو پورا کرنے کے لیے مطلب عمران خان کا کیس لڑنے کے لیے جو وکلا حضرات کو پیسے دینے ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ کیمت کو پورا کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی صرف اوورسیز پاکستانی اس کا ورڈ یوز کیا گیا اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ چندہ دے اور چندہ مہم چلائی گئی اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ عمران خان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کتنی ہوگی وکیل کی بڑے سے بڑے وکیل کی ایک کروڑ ہوگی دو کروڑ ہوگی میکسیمم تین کروڑ ہوگی کوئی فیس تو بنی گالا جو اتنا یہ بری چیز ہے تو تب ہی خام آتی ہے نا کہ جب آپ پر مشکل وقت ہوتا ہے تو عمران خان کے لیے اتنی سی رقم جو ہے وہ ان کے ایک ہاتھ کی مہل ہے لیکن یہاں پر یہ مہم کیوں چلائے گا یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ پی ٹی آئی کے اوفیشل پیچ کی طرف سے یہ ٹویٹ کا آنا اور اوورسیز پاکستانیوں سے جو ہے وہ چندہ کلیک کرنا ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے صرف پاکستانیوں کو مخاطب مطلب پاکستانیوں کو تو انہوں نے مخاطب بھی نہیں کیا صرف اوورسیز پاکستانیوں کو مخاطب کیا اگر انہیں بھی کیا تو بھئی کیوں کیا کیا اتنا اتنے برے حالات ہیں کہ جی عمران خان کی لیگل کوسٹ کو ان کے بھکلا حضرات کو فیز دینے کے لیے جو ہے وہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے ویسے مطلب یہاں پر ایک چیز یہ بھی تھی کہ خواجہ حریص صاحب یہ الگ ہو گئے اس کیس سے کیونکہ بہت سارے بھکلا حضرات کو دیکھا جا رہے کہ وہ صرف اپنی دکان چپکانے کے لیے اپنی شیرنگ کے لیے انہوں نے انٹرویوز دینا شروع کر دیا ٹک ٹاک پیانا شروع کر دیا عمران خان کے کیس میں وہ صرف وقالت کم کر رہے ہیں عمران خان کے لیے اور اپنی جو ہے وہ اپنے لیے زیادہ آگے جا رہے ہیں تو یہ جو بڑے بڑے نام ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بڑے دکھ رہے ہیں کہ جی وہ صرف اپنی مزید دکان کو چپکانے کے لیے ایسا کیوں کر رہے ہیں سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر بات کی جائے تو لطیف خوصہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ آج پیش ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کی ڈیفینڈ میں کیس لڑنا تھا تو انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ چیزوں کو آگے رکھا کہ جی انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا اگر پورے خلاصے کی بات کروں تو لطیف خوصہ کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی سزا کو جو ہے وہ فل حال سسپینٹ کر دیا جائے انہوں نے رہائی دے دی جائے فل وقت کے لیے اور پوری طرح سے ہم بعد میں دلائل پیش کریں گے تاکہ ان کے پوری طرح سے جو ہے وہ جتنی یہ جو نرخواستے وغیرہ ہیں یہ ایکسپٹ کی جائیں اور عمران خان کو مکمل طور پر رہا کر دیا جائے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی بارہ بجے آپ بارہ بجے کورٹ کی طرف سے پانچ اگرست کو بارہ بجے کورٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو آریسٹ کیا جائے اور بارہ پانچ پہ پولیس نے آریسٹ کر لی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب عمران خان کو آریسٹ کیا گیا جب ان کے زمان پارک رہائش کامے پہنچے گئے تو وہاں پر ان کے غسل خانے کا دروازہ توڑا گیا وہاں پر اور بھی بور نقصان کیا گیا اور یہ کہا گیا یہ لطیف خوصہ صاحب کا کہنا تھا کہ جی لطیف خوصہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب عمران خان کو پہنچے وہ آریسٹ کرنے کے لیے تو عمران خان صاحب وہ غسل لے رہے تھے تو یہ ایک ایسی حرکت ہے جو نہیں کیے جانی تھی اور لطیف خوصہ کا بار بار اس چیز پر جو ہے وہ کہنا تھا کہ جی ٹرائل جج نے سپریم کورٹ کو اگنور کیا ہے ٹرائل جج کون ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف شاہ کر فیصلہ کرے اور آپ نے اس فیصلے کو مان بھی لیا ٹرائل کورٹ نے غلط کیا ہے ہم ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے جبکہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ تب جو اگر واقع ہے وہ آل موسٹ جیسی طرح کا پیش آیا تب تک چھٹی ہو گئی تھی اب یہ جو توشہ خانہ کا عمران خان کے خلاف کیس ہے یہ اگلے ہفتے پر چل گیا ہے مطلب ملتبی ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے کیونکہ چونکہ کچھ وکلا حضرات absent تھے کچھ خواجہ حریص صاحب بھی لیٹ آئے اور جس کے لئے سے مزید آگے ایک ہفتے کا ایک گیپ پڑ گیا ہے کہ جی اب آگے جا کر چھٹیوں کے وجہ سے یہ کیس بعد میں سنا جائے گا اور یہ اس وقت جو ہے وہ کچھ صورتحال چل رہی ہے پاکستان کی ایکونمی کو لے کر ڈالر ریٹ کو لے کر عمران خان کی توشہ خانہ کیس کو لے کر پوری قوم کی نظر اسی پر جمعی ہے کہ کب جو ہے وہ توشہ خانہ کیس سے عمران خان کو رہائی ملے گی مسڈیکلیریشن کا کیس ہے اور یہ مسڈیکلیریشن کے کیس میں پان سال کے لئے ایک بندے کو کیسے نحل کر سکتے ہیں مطلب اس طرح کی جو ہے وہ بیسوں میں باعث سے چل رہے ہیں کورٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا طریق پہ طریق جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈالی جا رہے ہیں اور کچھ اکلا حضرات کے طرف سے نون سیریس بہیوئر دیکھنے کو ملنا ہے عطیف خوصہ صاحب بڑے ایکٹیپ نظر آرہے ہیں اور اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو وہ تو واقعی آسمان کو چھو رہی ہے تو یہ دونوں کنڈیشن میں ہم لوگ برے طریقے سے جا رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لئے اور باقی تمام پاکستانی کیونکہ سیمنٹی پرسنٹ آف تا یوٹ جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے سیمنٹی پرسنٹ آف تا پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک تو عمران خان کی طرف سے پریشان ہے دوسرا وہ ڈولر ریٹ کی طرف سے پریشان ہے پاکستان جو ہے وہ اس وقت خوشحال نہیں جا رہا بہت ساری مشکلات سے اسے گزرنا پڑ رہا ہے یہ صورتحال ہے یہ ایک ایسا بھی لوگ ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا جس میں جو ہے وہ کوئی بھی ایک اچھی خبر تو دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن امید کر سکتے ہیں کہ کالی رات کے بعد دن کا اجالہ آنا تو ضروری ہے ہم امید ہیں اور آپ سے بھی یہ کہوں گے کہ آپ دعا گو رہیے عمران خان کے لئے بھی کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کرے اور ہماری مہنگائی کی شرابی جو ہے وہ کم ہو جائے کیونکہ عالمی سطح پر مہنگائی بڑھ چکی ہے تو فیلحال کوئی چانسز نہیں نظر آ رہے ابھی تک کی اپ ڈیٹس آپ سے شیئر کی ہیں آپ کی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کسی کے ساتھ اپنی مذبان کو دیجئے اجازت رہا